سواگت ہے دوستو آپ کا آپ کے ہی چینل اونلی میڈیسن ریویوز پر میں ہوں آپ کے ساتھ انیز بھارتی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای ٹی ایم ہنڈر ٹی ایم جی سیرپ کے بارے میں دوستو اس ویڈیو میں ساری جانکاری لیں گے ای ٹی ایم ہنڈر ٹی ایم جی سیرپ کا کیا یوز ہے اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور اس کو کیسے لینا چاہیے ساری جانکاری اس ویڈیو میں لینے والے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ای ٹی ایم ہنڈر ٹی ایم جی سیرپ ہے تو انڈو کو ری میڈیز کا مینفیکٹر کیا ہوا ہے اور دوستو اس کے پندرہ ایمیل پیک کی قیمت ہے اٹھاویس روپے اور پنچتر پیسے اور دوستو ای ٹی ایم ہنڈر ٹی ایم جی سیرپ میں کم پر انہیں ایزیترومیسین اورل سسپینشن میں ڈالا ہے اور یہ ہے تو ہنڈر ٹی ایم جی میں اس میں ڈالا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے ہم یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دو ایٹی ایم سیرپ ہے تو ایک انٹی بارٹک ہے اور یہ ہے تو اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور دوستو اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ناک کے مارگ سے ہونے والی سبھی بیماریوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بکھار کے لیے یوز کر سکتے ہیں زکھام کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس ایک ساتھ ساتھ اگر آپ کے کان میں بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے کان میں یا ناک میں کچھ انفیکشن ہو ہو کچھ بیماری ہو تو آپ اس condition میں اس کو use کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو چھاتی میں اگر کوئی پریشانی ہو ساس پھولنے کی پریشانی ہو تو آپ اس condition میں بھی اس medicine کو دے سکتے ہیں دوستو یہ دعویٰ ہے تو ایک antibiotic ہے اور antibiotic کا main استعمال ہے بیکٹیریا کے infection کے لیے دوستو بیکٹیریا بولے تو جیوانوں کے infection کے لیے دوستو گلے کی سبھی ترقی بیماریوں میں اس کا use کیا جا سکتا ہے دوستو یہ تھے اس کے کچھ uses اب بات کر لیتے ہیں اس کے side effect کی دوستو اس کے side effect ہے اس کے اور ڈوس کے قرآن آپ کو یا آپ کے بچے کو الٹی ہو سکتی ہے dust لگ سکتے ہیں skin پر چٹے آ سکتے ہیں یا لال یا کالے رنگ کے چٹے آ سکتے ہیں خجلی آ سکتی ہے اسی ایک ساتھ دوستو dust بھی لگ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک بھی side effect یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی side effect نظر آتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی صلح ضرور لے اور دوستو آپ کو بتا دوں یہ تو ایک antibiotic medicine ہے تو آپ اس کو کبھی بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلح ضرور لے دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا review ATM syrup کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستو میں شیئر کر دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی medicine کی جانکاری کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے جہزت اور آپ کی دعاوں میں مجھے یاد رکھی میں آپ کو پہلے کے ساتھ معاگے آپ کبھی چیز WP آپ کبھی چیز آپ کو پہلے دخприیم بھی آپ کی دعا پہلے آپ کبھی چیز